بجلی سارفین پر پھر بم گرانے کی تیاری بجلی تین روپے، اٹھائیس پیسے مہنگی، نیپرا نے سہمائی ایڈجسمنٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کے منظوری دے ری سمری وفاقی حکومت کو ارشال حتمی منظوری وفاقی حکومت دے گی اضافہ سے سارفین پر ایک سو انسٹھ ارب کا بوجھ پڑے گا حتمی نوٹفیکشن کے بعد سارفین سے چھ امامے وصولیوں ہوں گی نواز شریف کی وطن واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف نے لندن آنے کا حکم دیا اور میں چلا آیا گجرن والا نہ میں گیا نہ کوئی ملاقات ہوئی پاکستان کی ترقی کا سفر جہاں رکا تھا وہاں سے شروع ہوگا میٹنگ میں نواز شریف کی واپسی کے پروگرام کو فائنل کیا گیا نواز شریف معمار بن کر دوبارہ واپس آئیں گے دوہزار اٹھارہ میں جرلو الیکشن ہوئے پاکستان میں زخیرہ اندوزو کے خلاف موثر اقدامات کر کے مصنوعی مہنگائی کو بریک لگا دی گئے نیو یاک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انوار الحقہ کرنے کہا حکومتی پالیسیوں کے وجہ سے بیرونی سرمائکار پاکستان میں سرمائکاری کے لئے تیار ہیں سمگلنگ زخیرہ اندوزی اور ڈالر مافیا کے خلاف کارروائی کے بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو آمن اور خوشالی کے فضا قائم ہو چکی ہو کلنڈروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا نواز شریف نے دوہزار ستر کے ہستے بستے پاکستان کو ایک سازش کے تحت بربادی کے دھانے پر لاکھڑا کیا جب تاکہ سازش میں شامل تمام کرداروں کو کافر کردار تک نہیں پہنچا جائے گا پاکستان آگے نہیں بڑھے گا جنب آجوہ فیض امید ساکر بن سار و آصف کو سا پاکستان اور بائیس کروڑ عوام کے مجرم ہیں لندن میں نواز شریف سے شہباز شریف مریم نواز اور عصاق دار سمید نون لی کے دیگر رہنماؤں کے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال نواز شریف یہ آخری جلاوطنی ہوگی مریم نواز نے کہا نواز شریف کا مورال بہت اچھا ہے وہ اتنے سال بعد اپنے ملک واپس جانے پر بہت خوش ہیں اپنے ملک واپس جا کر قوم کے خدمت کرنے چاہتے ہیں ان کا چالی سالہ کریئر میں گیارہ سال جلاوطنی کے بھی شامل ہیں انتحاب مہم کی قیادت نواز شریف خود کریں گے اور وہ پاکستان کے اگلے وزرعظم ہوں گے سیاستانوں کے خلاف گھیرہ تنگ نیب حکم کی جانب سے مزید اٹھارن ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کروا دیا گیا اسی ریفرنسز میں سے چوالیس ریفرنسز کا ریکارڈ احتساب عدالتوں میں پیش سابق وزرعظم نواز شریف یوسف رضا گلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خن ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع آصف علی زرداری کے خلاف آٹھ عرب کی مشکوک ٹرانزیکشن کا ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع ریکارڈ کی جانٹ پرتال کا سلسلہ جاری جانٹ پرتال کے بعد نوٹس جاری کیے جائیں گے جو حالات ہیں ان میں تمام سیاستدانوں کو حفاظتی زمانت کرا لینی چاہیے بجلی مہنگی ہونے کے اصل ذمہ دار نواز اور شہباز شریف ہیں دہشتگردی عدالت میں سابق وزرعالہ پنجاب پرویز الہی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا آج مہنگائی سے میڈل کلاس طب کا ختم ہو چکا جیل کا کھانا دیا جا رہا ہے جس سے طبیعت اچھی نہیں رہتی پہلے ڈاکٹر کی سہولتی اب اس میں بھی مسائل ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی سے بیک ڈور مذاکرات پر کچھ نہیں کہہ سکتا بیورو چیف ایبین نیوز خالد جمیل کا سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرنا جرم بن گیا اسلامباد کی مقامی عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا وکلا نے دلائل میں کہا آئین پاکستان کے مطابق ہر فرد کو آزادی اظہار رائے حاصل ہے خالد جمیل ایک ذمہ دار شخص اور ایبین نیوز کے بیورو چیف ہیں ایف آئی نے اپنے ہی بنائے ہوئے ایسو پیز کی خلاف ورزی کی ان کا ریمانڈ بنتا ہی نہیں خالد جمیل کی گرفتاری مسلم لیقنون تحریک انصاف عوامی نیشنل پارٹی کے مضمت سینٹر مشاہد حسین سید نے خالد جمیل کی گرفتاری کے طریقہ کار کو غلط قرار دے دیا سینٹر حاجی ہدایت اللہ نے رد عمل میں کہا خالد جمیل کو فوری طور پر رہا کرنا چاہیے بیرسر گوھر خان نے کہا صحافی کو آزادی اظہار رائے کا مکمل حق حاصل ہے اگر ایک صحافی ایسی بات بھی نہیں کر سکتا جس میں ملکی سلامتی اور شرنگیزی کا خدشہ نہ ہو تو پھر وہ ریپورٹنگ کیسے کر سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے سینٹر حافی خالد جمیل کی فوری رہائے کا مطالبہ کر دیا کہا خالد جمیل کے خلاف قائم بے بنیاد مقدمات کو خارج کرتے ہوئے اہل صحافت کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے ہماری پہلی اور آخری محبت پاکستان ہے آئین پاکستان کی بالا دستی اور قانون کی بالا دستی ہمیشہ ہماری خواہش بھی رہی ہے این اور قانون پر امل کریں گے اور پاکستان развesت коدرم تلسلے کا احمد مقدمات ہم ہماری پہلی اور آخری محبت پاکستان ہے بیورو چیف خالد جمیل کے گفتگو کہا آئین اور قانون کی بالا دستی ہمیشہ ہماری خواہش رہی ہے اور عمل بھی کیا ابھی بھی قانون اور آئین پر عمل کریں گے مدر اطلاعات مرتضی سلنگی کو درین ساتھی اور ای بین نیوز کے بیورو چیف خالد جمیل کے گریفتاری کا بلاخر علم ہو ہی کیا وزیر موصوف خالد جمیل کے گریفتاری کے بعد ای بین نیوز کے مسلسل رابطہ کرنے کے باوجود مواقف دینے سے گریزن رہے ملکی اور عالمی میڈیا میں خبریں چلنے کے بعد کہا میں خالد جمیل کو ذاتی طور پر جانتا ہوں پیکا قانون کے مخالف مرتضی سلنگی کہتے ہیں گریفتاری قانون کے مطابق ہوئی عدالتی امور میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو قانون کے مطابق آواز اٹھائیں گے خالد جمیل کو رہا کرو خالد جمیل کی گریفتاری کے خلاف اسلامباد مولتان پشاور کراچی اور دیگر شہروں میں صحافتی تنظیموں کے احتجاجی مظاہرے صحافی نے خالد جمیل کی ایف آئیے کے ہاتھوں گریفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ اظہار رائے پر قدغن کسی صورت قبول نہیں خالد جمیل کو فوری رہا کیا جائے خالد جمیل کو فوری رہا کیا